بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کا اسم گرامی ایک خاص کمرے میں لکھا جائے گا اور سو مائیں اس سال سواب کے لئے اپنی جانب سے ہدیہ جات پیش کریں گی اور وہی اس بلاک کو تعمیر کریں گی تقریباً چار کروڑوں پہ کی لاغت سے یہ بلاک تعمیر ہوگا تو ایک پہلے شخص نے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کے لئے پچاس لاکھ روپے کا نظرانہ پیش کیا ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور پھر جو ہے وہ تعداد بڑھ گئی سو سے تقریباً ایک سو پینتیس ماہوں نے ان کے حصے دو دو لاکھ روپے آیا اس طرح ایک سو پینتیس ماہوں کے اسال سواب کے لئے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کے سائے میں یہ اوپر والا بلاک تقریباً مکمل ہو چکا ہے نوے فیصد تکمیل پذیر ہے اور دس فیصد اس کی تعمیر باقی ہے اور وہ بھی تیزی سے جاری ہے یہ ہفتوں اشروں کے اندر انشاءاللہ تعمیر مکمل ہو جائے گی اور دس شوال سے نئے سال کی کلاسس کا آغاز انشاءاللہ وہاں ہوگا اور اللہ کے فضل سے وہاں یہ جب مکمل ہو جائے گا تو بارہ سو بیٹیاں انشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کر سکیں گی اتنی گنجائش وہاں ہوگی بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اپنی ماں کے لئے ہدیعہ جات پیش کیے ان کی آرزو یہ تھی کہ جو سیکنڈ فلور ہے اس کو باپوں کے نام سے شروع کیا جائے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر ایک سو پینتیس لوگ ہی مل جائیں تو تین لاکھ روپیہ ایک والد کے نام آتا ہے اور اگر کوئی سیدنا عبداللہ سلام اللہ علیہ کے نام سے رقم پیش کرے تو یہ جو ایورج ہے کم بھی ہو سکتی ہے تو بارال تین لاکھ روپیہ دے کر کے اپنے والد گرامی کے اس سالے ثواب کے لئے آپ اس تعمیری مرحلے میں جو تقریباً چار کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہوگا سیدنا عبداللہ بلاک رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل ہو سکیں گے اس کے لئے آسانی یہ ہے کہ یہ تین قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے اگر یک مش دینا چاہیں تو ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ ستر فرائض کے برابر ہے تو عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو اگر کوئی رمضان المبارک میں سارا عدا کر دینا چاہے تو اس جو ہے وہ بلاک میں اپنے والد گرامی وہ فوت ہو چکے ہیں یا بقید حیات ہیں ان کے لئے سال سواب کیا جا سکتا ہے یا کوئی اپنی جانب سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے ہم نے جو تعمیر کیا تھا وہ ماہوں کے لئے اس میں ایک کمرہ مختص کیا جس میں سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہہ کے اس میں گرامی کے سائے تلے انہیں ایک سو پینتیس ماہوں کے نام ہوں گے اور روزانہ اس کمرے میں ایک ختم قرآن صبح اور ایک ختم قرآن شام کو ہوا کرے گا اور جب تک یہ مرکز جو ہے وہ رہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا جو صدقہ جاریہ کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ وہاں تعلیم و تعلم کے جو سلسلے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ لیکن یہ الگ سے احتمام اور انتظام کیا جائے گا اور اگر کوئی اپنے باپ کے نام سے جو ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو بلاک کے اندر جو ہے نام شامل کرواتا ہے تو یہ احتمام ہم انشاءاللہ وہاں بھی کریں گے لیکن یہ یاد رہے کہ زکاة فنڈ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا اس میں آپ نفلی صدقات ہی دے سکیں گے مدرسے کے دیگر امور میں زکاة فنڈ دیا جا سکتا ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سالانہ خرچہ ہے دار العلوم کا اور تقریباً پنرہ لاکھ روپے مہانہ بنتا ہے اگر یومیاں نکالیں تو پچاس ہزار روپے ایک دن کا بنتا ہے آٹھ سو طلبہ اور طالبات تین وقت کھانا بھی لیتے ہیں اور ان کی تعلیمی زوریات اور رہاشی زوریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے ظاہر ہے مدرسے دینیاں کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہوتی آپ مخیر حضرات لوگوں کے تعاون سے ہی دار علوم چلتے ہیں تو اس میں زکاة فنڈ بھی دیا جا سکتا ہے شمولیت کی جا سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک کروٹ 63 ہزار روپے ہماری اوپر کرز ہے جو ہم نے دوستوں سے کرزیسنا لیا ہوا ہے چونکہ ہم نے کام پورے سال کے دوران روکا نہیں تسلسل کے ساتھ جاری کام رہا ہے اب بھی اوپر والی منزل مکمل ہے تو ساتھ یہ جو گرون فلور ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کام شروع ہوگا اور یہ سوائے فرش کے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کا سارا کام مکمل ہے اور باقی جو باپوں کے نام سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون وہ بلاک تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے لئے آپ ضرور کوشش کیجئے گا مرکز کی تعمیر میں ایک مسلح جتنی جگہ تعمیر کر کے اسال سواب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہم نے نکالی ہے بارہ ہزار روپے بنتی ہے سارے لوگ تین لاکھ یا دو لاکھ پیش نہیں کر سکتے تو اگر وہ ایک مسلح جتنی جگہ پیش کر لیں اور اگر کوئی اتنی بھی پیش نہیں کر سکتا اددالو علالخیر کفائلہی جو نیکی کی دعوت پیش کرے گا اور اس کی ترغیب سے کوئی شخص نیکی کر لیتا ہے تو جتنا سواب اس کرنے والے کو ملا ہے ترغیب دینے والے کو بغیر کسی کمی کے اتنا ہی سواب ملے گا تو اگر آپ اپنے والد کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں کسی مخیر کو آپ ترغیب دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود مالی استطاعت رکھتے ہیں تو خود اپنے والدے گرامی کے لئے پیش کر سکتے ہیں جس باپ نے ساری زندگی پرورش کی پالہ پوسہ جوان کیا اور اپنی ساری کمائی ہمارے اوپر دھٹا دی تو اگر اس والد کے لئے ہم کریں تو یہ ایک بہت بڑی خوشبختی ہوگی ہماری گو ہم اس سے ان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن ہمیشہ کے لئے صدقہ جاریہ کی ایک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جس سے ان کی روح خوش رہے گی اور شاد رہیں گے وہ اللہ آپ کو جزا دے جب مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے اور جب وہ کرتا ہے کرتا ایک ہے لکھی دس جاتی ہیں اللہ اکبر اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو علا صاحبِ حس صلوات جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑا علواہِ تورات میں تو انہوں نے عارضو کی تھی نو تمنایں کی تھی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ابنِ عساکر نے اپنی سنت کے ساتھ اس عدیس کو ذکر کیا ہے ان میں سے ایک عارضو یہ بھی تھی کہ اللہ ایک ایسی امت ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی اور اگر وہ کرے گی کرے گی ایک لکھی دس جائیں گی فجعلہا امتی وہ امت میری امت بنا دے قال تلکہ امت احمد صلو اللہ علیہ وسلم کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک نیکی کریں گے سواب دس کی صورت میں لکھا جائے گی حضرتِ رابعہ بسری سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھی کہ خادمہ نے خبر دی کہ کوئی پانچ چار مہمان آئے ہیں فرمایا ان کو بٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاو تو خادمہ نے ارز کی کہ باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور مہمان پانچ چھے ہیں آپ نے فرما اچھا اس روٹی کو جا کے باہر خیرات کر رہا ہو خادمہ گئی اور خیرات کر رہی حضرت رابعہ بسریہ کا حکم تھا ورنہ اکل تو یہی کہتی ہے کہ ایک اور ہے باقی اور حاصل کی جائیں اور مہمانوں کی خاطر مدارت کی جائے تو وہ ایک روٹی بھی خیرات کر رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا من علی الباب دروازے پہ کون ہے کہا میں غلام ہوں اور ہمارے آقا نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو کہا کہ یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے آپ نے فرمایا دیکھو کپڑا اٹھایا دیکھا تو پانچ روٹیاں تھی کہا کہ وہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا اس کے آقا نے وہ غلطی سے مارے گھر آگیا جاؤ جاؤ اسے جلدی واپس دے جو یہ کھانا مارا نہیں ہے تو کھانا واپس کر دیا گیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی مندق الباب دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا ہے کہا کہ میں فلان آقا کا غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو سات روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ بھی غلطی سے مارے گھر آگیا جاؤ کھانا واپس کر دو کھانا واپس کر دیا گیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون کا فلان کا فرستادہ غلام اور میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا خادمہ نے وصول کر لیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں تھی ہاں ہاں یہ کھانا ہمارا ہے یہ مہمانوں کو کھلا دو تو خادمہ نے عرص کی حضرت پہلے دو بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کا کھانا ہے کہا میرے رب کا وعدہ ہے کوئی ایک دے تو میں دس دیتا ہوں پہلے پانچ روٹیاں تھی پھر سات تھی میں نے کہا میرے مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا جو ایک نیکی کرے کرتا ایک ہے ثواب دس کا عطا ہوتا ہے یہ اللہ کی قرب نوازیوں کے رنگ ہیں تو کہا آمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہم اپنی نیتوں کے حسن کا احتمام کریں جو تھوڑا بھی عمل کریں لیکن نیت کی خوبصورتی ہو تو پھر وہ عمل عمل ہوگا اللہ طیب ہے طیب کو پسند کرتا ہے اور صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لئے گیا جائے میرے اور آپ کے آقوں مولا نے اشارت فرمایا وَرَاجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَا مَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِكُ وَيَمِنُهُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتا بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ اطاف فرمائے ماہ سیام میں عید کے موقع پہ آپ کام کریں غربہ کی مدد کریں لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی غربت کا مزاک بھی نہ اڑائیں اس طرح کسی کی تظلیل نہ کریں آپ ایک خاندان اپنے ذمعے لے لیں اگر یہ احتمام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ میرے گھر میں یہ احتمام کہاں سے ہوا اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کا اور تمہارا راز ہونا چاہیے اور درمیان میں جاننے والی ایک ہی ذات ہو اور وہ رب کی ذات ہو تو پھر دیکھنا اس سے قلب کو سکون اور روح کو راحت اور اس کا عجر کتنا نصیب ہوتا ہے لیکن آج ہمارے عمل ریاکاری سے ملوث ہو گئے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے مال تین ہیں ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے اس کا نہیں ہے اس لیے ہم راہِ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں اس سے مال گھڑتا نہیں ہے اس سے مال بڑھتا ہے بلکہ جب راہِ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة وداو مرداکم بالصدقہ وستقبلو امواج الولائے بالدعائے والتدر ہوئے فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد جاہو آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیماد ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ قضاء کو بدل دیتا ہے تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو اصل ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذرن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفاہ رکھ دے گا کیونکہ شفاہ تو اس کے حکم میں نا چیزوں میں تو شفاہ نہیں ہے وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفاہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہے تور پہ چلے گئے کیسے جلید القدر نبی تھے اللہ سے ڈائیکٹ راب دے تھے اور کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ اکبر گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہے تور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفاہ ہو گئے کچھ حرصہ بھی تھا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسخہ تو ذہن میں تھا کوہے تور پینا گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوہے تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہے تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرص کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفا بوٹے میں نہیں رکھی شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے اس لیے دھکل کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفا اللہ سے مانگو کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیا خوبصورت رشاد فرما رہے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو جب مصیبتوں اور عضیتوں کے طوفان تمہیں تر مو کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب پر ایمان لانا اس کا تعلق ایمانیات سے ہے ان کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کو جو اللہ نے کمالات دیئے ہیں ان کو تسلیم کرنا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے یہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ ہاتھ ہیں یہ آنکھیں ہیں یہ زبان ہیں یہ آزائے بدنیاں ہیں تو ان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ہاتھوں میں یہ دھلہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے چہرے پہ وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے اسی طرح سینے میں علم نشرہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے بازوں میں مارمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے اور زبان میں وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کی طاقت اور قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ محمد ابن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جاننے کا نام ایمان نہیں ماننے کا نام ایمان ہے جاننے کو تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے اشارت فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہو جو نشانیاں بتائی گئی نبی آخو زمان کی وہ جانتے ہیں یہ وہی ہے لیکن جاننے کے باوجود مومن نہیں ہوئے ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ایمان جاننے کو تو مکھی بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے اور یہ شما ہے لیکن رکھ سے بسمل کے تماشے تو پروانہ ہی کرتا ہے جاننے کو تو چڑیا بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے لیکن جان تو بلبل ہی وارتی ہے تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے ماننے کا نام ایمان ہے اور مانا کیسا جائے جیسے ابو بکر و عمر نے مانا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر ایسے ایمان لائیں جس طرح تیرے یہ دوست ایمان لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت والے ہیں تو یوں مانا جائے تو پھر ایمان نصیب ہوگا سادے لفظوں میں یوں کہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں حضور کے ساتھ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور اگر اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت ساری فرقہ واریہ ختم ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے ربط باطن ربط قلب ہے اس کا نام ایمان ہے اور وہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ایمان مضبوط ہوگا تو حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ جسے دولتِ حبِ رسول کہتے ہیں اس کا نام ایمان ہے وہ نصیب ہو جائے تو ایمان کا نور اور ایمان کا جمال نصیب ہو جاتا ہے تو حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا پختہ کر سکتے ہو اتنا ہی پختہ رکھو اور آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلہ لفظ بھی زبان پہ آنے نہ پائے انلام اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے میں تو اس کو بھی گوارہ نہیں کرتا تو یہ بڑی نازک اور بڑی حساس بارگاہ ہے تو یہاں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ آج فرقہ واریت کی آڑ میں لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کو موضوع سخن بنا لیتے ہیں اور پھر اپنی اپنی کیاس آرائیوں کے گھوڑے دھوڑاتے ہیں یہ اتنی حساس بارگاہ ہے اور اتنی اونچی بارگاہ ہے میں ساری اقل صرف کرنوں تو کیا کر پاؤں گا یہاں تو جبریل کی اقل بھی بے بس ہے سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے لیکن منوں اور ٹنوں کا وزن کیا جا سکتا ہے ترازو ٹوٹ جائے گا ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا اگر آپ کو تولنے کا شوق ہے یار مجھے تولنے مجھے شوق آجائے تو آپ کو تولنوں اور جو نبیوں کا بھی امام ہو ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہوتھ ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے بہت جل نکاح کر لے یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی فی الحال توفیق نہیں ہے اس کی استطاعتِ مالیہ میسر نہیں ہے تو پھر وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے چونکہ روزے نفسانی خواشات کو توڑتے ہیں عارضوں کو ختم کرتے ہیں تو بھوک جو ہے وہ خواشاتِ نفسانیاں کے ختم کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس گوارہ کروائی جاتی ہے یہ مشک کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو دوسری بات نفس کی کمزوری کا سبب ہماری گفتگو کا کم ہونا ہے اور خاموشی ہے چونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں برائی کی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناہ کر لیتے ہیں کسی پہ ظلم جبر کرتے ہیں ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ نغمے اور گیت سن لیتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کہ غیر مہارم کو شہبات سے دیکھ لیتی ہیں ہمارا دماغ اور سوچے بھی بدکاری کر لیتی ہیں ہمارے خیال بھی ناپاکیزہ ہو جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ ہمارے بدن میں ہمارے جسم کا جو حصہ کرتا ہے وہ ہماری زبان ہے ہاتھوں کے گناہ بھی محدود ہیں کانوں کے گناہ بھی محدود ہیں اسی طرح آنکھوں کے گناہ بھی ایک قسم پر مشتمل ہیں لیکن جو زبان کے گناہ ہیں یہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں زبان جھوٹ بھی بولتی ہے زبان غیبت بھی کرتی ہے زبان بہتان بھی لگاتی ہے زبان سب و شتم بھی کرتی ہے گالی گلوش بھی دیتی ہے زبان جو ہے وہ تحمت بھی لگاتی ہے اور زبان فضول گوئی بھی کرتی ہے تو اس زبان کے بہت سارے فتنے ہیں اس لیے اس زبان کو بتیس دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بے قابو ہو جاتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب صبح تلو ہوتی ہے تو پورے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ خاموش رہنا تیری وجہ سے پورا بدن فتنے کا شکار ہوتا ہے تو زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اشارت فرمایا تم جو دو جبروں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ زبان بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی زبان کے ہیں اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاقید بھی کی گئی ہے یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے روزہ کہ اس سے تم نے کوئی بچت کرنی ہے بلکہ اس سے بھی نفس کشی کے لیے ماحول پیدا کیا گیا ہے تو اگر پیٹ نے روزہ رکھا ہے تو زبان رکھتی نہیں ہے تو پھر صرف پیٹ کا روزہ ہوا اور زبان کا روزہ ہی نہ ہوا اور زیادہ گناہ جو ہیں وہ پیٹ کے نہیں ہیں زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اگر کوئی شخص حلال کرنا چیزیں رب کی وقتی بندش کی وجہ سے ان سے رک جاتا ہے کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا عالی انواؤ اقسام کے فروٹ دستیاب ہے نہیں لیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن چھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے بہتان تراشی کا بازار گرم ہے نظریں بدکاری کر رہے ہیں خیال بھٹک رہے ہیں سوچے آوارہ ہیں تو جن سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روکا گیا تھا تو ان سے وہ نہیں رکھتا تو اس کا پھر روزہ کیا ہوا تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جس نے جھوٹ نہ چھوڑا جھوٹے کام نہ چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور بہت ساری مسئیبت ہے جس نے غورابا کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہ یہ ہے بلکہ میں کہوں گا عمراء کی ناک میں بھی دم کر رکھا ہے اور یہ دنیا میں کسی خطے میں یہ بیماری نہیں ہے سوائے برے سغیر کے اور وہ کیا یہ جہیز کہ باپ ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور بیٹی کو دیتا ہے پھر دوسری بیٹے کیلئے کماتا ہے پھر تیسری بیٹی کیلئے کماتا ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ جہیز میں لٹا دیتا ہے اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اتنا جہیز دیا جا پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا نہ شرک میں نہ غرب میں کہیں بھی نہیں صرف برے سغیر اور یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس رسم کو ہم سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس پر اتنی سختی سے پابند ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے یہ چیز بھی ہونی چاہیے یہ بھی چیز ہونی چاہیے جہیز کی باقاعدہ اشیاء ملتی ہیں اور باقاعدہ جو ہے اس کے مطالبے اس کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ یہ ہی ہمیں دیا جائے بلا کوئی جہیز سے بھی امیر ہوا ہے اور اس کے مسائل دور ہوئے ہیں یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے اور پوری دنیا کے اوپر میں نے ارس کیا کہیں نہیں ہوتا اور اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے توفہ آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ مخصوص دائرہ ہے لیکن جب یہ سلسلہ ایک مرس بن جائے تو اس وقت اس سے بھی ان حالات کے اندر آپ کو گریز کرنا چاہیے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرنی چاہیے اور اس کے لئے ظاہر ہے جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں ان کے لئے اس کے خلاف جہاد کرنا بہت مشکل ہوگا مشکل اس لئے ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ دینے کے لئے کہہ رہے ہیں اور بیٹے والے جب مطالبہ کریں گے بیٹی کو ایسے کوئی قبول نہیں کرتا تو اگر کوئی جہیز کے بغیر بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کون قبول کرے گا اس کے لئے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیٹوں والوں کی ہے کہ وہ عظم کریں میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ عظم کریں کہ ہم جب بھی مانگیں گے پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگیں گے اور ہم اپنے ہاتھوں پر اللہ کی دی ہوئی طاقت میں بروسہ کریں گے خود کمائیں گے سنگ لاکھ چٹانوں سے بھی اپنی ضرورت کو نکالیں گے کسی غریب کی بیٹی سے یا امیر کی بیٹی سے جہیز نہیں مانگے گے جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا باقی رکھا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ عملی طور پر ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے ممبرو محراب سے بھی آواز ہونی چاہیے انشاءاللہ ادارت المصطفیٰ کے مبلغین اس کے خلاف جگہ جگہ بولیں گے اور ان کو اس عنوان سے تیاری کروائی جائے گی تاکہ وہ اس رسم بد کے خلاف کھڑے ہوں اور اس مصیبت سے بھی جان چھڑانی چاہیے کہ جو ہے وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر بیٹی والوں کے گھر حملہ آور ہوتے ہیں کس نام پہ کس وجہ سے اور وہ لوگوں سے کرز اٹھاتے پھرتے ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی کہنے لگی کہ پچاس ہزار رپیہ کرز لیا تھا تو سودھ پہ لیا تھا میں نے اب ڈیڑھ لاکھ رپیہ ہو گیا ہے تو وہ وعدہ آ گیا ہے تو میں دے نہیں پا رہی تو ساتھ اس کا بچہ تھا اور وہ ٹاغوں سے معذور تھا وہ منظر مجھے نہیں بھولتا تو کہنے لگی کہ آپ کسی کو بھیجیں اور دیکھیں ہمارے دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں کتنے صفاق لوگ ہیں تو آپ نے کسی مجبوری کے تحت لیا ہوگا تو کہنے لگی ہاں میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی لوگوں کے گھروں کے برطن مانج کے میں نے کوئی جہیز کی چیزیں بنا لی تھی لیکن وہ کہنے لگے ایک سو آدمی لے کے آئیں گے بارات میں تو اس وجہ سے مجھے یہ کرز اٹھانا پڑا باقی تو میں نے تیاری کر لی دی تو میں نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتے جن کو آپ کا احساس ہوتا تو اس نے مجھے کہا کہ جو بارات لے کے آیا وہ میرا سکہ بھائی تھا سکہ بھائی اپنی اس بہن کے گھر اپنے بیٹے کو بیانے آ رہا ہے جس کا شوہر گھر کے برطن بھی بیچ کے نشہ کر لیتا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں کے برطن مانج رہی ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں سو کا لشکر لے کے ہم لاور ہونا ہے اسے نہ شرم آئی نہ ہیا آیا اور اس نے لوگوں کے جو ہے وہ برطن مانج کر کے جہیز بنایا پھر سود پر رقم اٹھائی اور پھر اس نے ان کی اس سو کے لشکر کی دعوت کی اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی عزت بنا لی ہے اور میاں تو تین بندے لے کے آ جاتا اور کہتا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے آپ کے گھر سے چائے پیئیں گے عرش کا رب اتنا راضی ہوتا کہ تجھے اتنا نوازتا کہ تجھے کوئی کمی باقی نہ رہتی لیکن غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہے امیر بھی امیر پہ ظلم کر رہے تو یہ رسم ختم ہونی چاہیے اور اس کے لیے ممبر و محراب سے برکور آواز اٹھنی چاہیے اور پاکستان میں بس کی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں وہ کیا کسی نے کہا تھا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے موسیقا 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 حضوروں جیڑا پاک غروروں خالے سو پر کرے